ہلو اور ویلکم میں اوپر آتھ شاہ بیکر جو آپ کو بتاتا ہے بوکس اوپس پر ریلیز ہوئی فلم مکحال تو اس افتر ریلیز ہوئی یہ تین فلم ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے ڈریکٹر امان کمار کی بھومی دوسری فلم ہے ڈریکٹر اپورو لکھیا کی حسینہ پارکر اور تیسری ہے ڈریکٹر امیت مسرکر کی نیوٹن تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوٹن کی نیوٹن شام بینگل پرکاش جہا اور اس طرح کے جو پلم کرتے ہیں جنہوں نے کلاسک پلم بنائی ہے اسی پرمپرا کی اسی سکول کی پلم ہے راجکمار راو ایک چناؤ ادھیکاری ہے اور تم کو ایک ایسی جگہ پر چناؤ کے لیے بھیجا جاتا ہے جو نقسلائٹ ایریا ہے وہاں پر آدیوازی ریل بہت کم ووٹنگ ہے اس پوری پلم میں جس طرح سے امیت نے بھارتی لوگتنطر کا نیچے کے لیول پر مزاق بنایا جاتا ہے جس طرح سے یوٹیلائز کہہ جاتا ہے اس کو بہت خوبصورتی سے پیش گیا ہے دوسری پلم میں ڈریکٹر اپورو لکھیا کی حسینہ پارکر حسینہ پارکر کہانی ہے داؤد عدراہیم کی چھوٹی بہن کی جیسے جیسے داؤد کا اپنا دیکھ ترہاں بڑھتا گیا حسینہ کے زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ آتے چلے گئے کس طرح سے اس کو بھکت نہ پڑا لیکن اس فلم کے ساتھ سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ میں اس کریکٹر کے ساتھ ایسوسییٹ نہیں کر پاتا ہوں میں اس کی جرنی کا فٹنس تو ہوتا ہوں لیکن میں اس کی جرنی میں سہبھاگ ہی نہیں ہوتا ہوں اس کے دکھ درد یا سکھ دکھ میں دکھی یا سکھی نہیں ہوتا اس لیے میں بہت زیادہ ایمپریز اس فلم سے نہیں ہو پاتا کہیں نہ کہیں ہمیں دبے چھوے سماج میں پتا ہے کہ حسینہ پارکر کیا ہے تو میں ان کے ساتھ بہت سبتھائیز نہیں ہو پاتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایسے ایک درشک کے دور پر لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا جیجکتا ہوں اس کی جرنی میں جانے کے لیے اس کے سب دکھ میں جانے کے لیے اور یہ اس فلم کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے دوسری سب سے بڑی بات شردہ اس فلم میں مزکاسک لگی اور کوئی ہوتا تو شاید بہتر ہوتا زدہ کپو نے شاندہ پپوم کیا ہے میں اس فلم کو دیتا ہوں پانچ میں سے ڈھائی سٹار دوسری فلم میں ڈریکٹر اومان کھومار کی فلم بھومی زنجیدت بہت لمبے سمجھ جیل میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنا باپسی کا بھیگل بنایا بھومی کو بھومی دہانی ہے ارون کی جو کی آگرام ایک شو میگر ہے اور بہت سکچین سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک سمجھ ایسا آتا ہے کہ جب بیٹی کے شادی کے ایک دن پہلے اس کا ریپ ہو جاتا ہے اب پورے نیائے لے پھلیس اس کے چکر لگتے ہیں لیکن نیائے حاصل نہیں ہوتا اس کے بات کیا ہوگا آپ سمجھیں سکتے ہیں جی ہاں باپ بدلہ لینے پر اتار ہو جاتا ہے اس طرح کی فلمیں پہلے آگئی ہیں جیسے ماتری آئی تھی موم آئی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک لڑکی کا ریپ ہو گیا اس کی ماں نے اس کے اپرادیوں سے بڑھلا لیا یہاں پر اُلڈا ہے پیتہ کے پوائنٹ او فیوز سے بھومی بنائی گئی ہے کہ پیتہ نے اس اپرادیوں سے بڑھلا لیا اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے بہت فورس و فالس لگتا ہے بہت زبرزستی آپ کو منکھومار ایموشن میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر فالس ہو جاتا ہے ہاں پرفارمنس لیور پر سنجے درد اور سمیں ان کو دیکھتے بنتا ہے سکرین پر وہ جب جب آتے ہیں چھا جاتے ہیں ادیتی راہوہیدری بھی ان کا ساتھ بھرکور دیتی ہے شیکھر سمن بہت پاثیٹک ایکٹنگ انہوں نے اوور ایکٹنگ اس ویلپ میں کیے پتہ نہیں کیوں یہ کتنے سٹرونگ ایکٹر کا یہ برا حال دیکھنا واقعی دکھت ہے میں اس ویلپ کو دیتا ہوں 5 میں سے 2 سٹار کل بلا کر یہ سجدت کے چاہنے والوں کے لیے